محمد آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورزقنا عملاً بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبیك صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم مغفر لی ولوالدی ورحمہما کما رب بیانی سگیرا اجزہما بالإحسان احسانا و بسیعات گفرانا صلوات پڑھیں محمد ورال محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد وعجل گفتگو ہماری دعا ابو حمزہ سے مالی کے حوالے سے اور درس نمبر دہوں میں امام سجاد علیہ السلام نے دعا کرنے کے طریقے سکھائیں ہم نے کہا تھا کہ ہر ایک فصل ایک خاص خصوصیت رکھتی خاص ایک خصوصیت رکھتی ہے اب جو امام سجاد علیہ السلام دعا کر رہے ہیں گویا ایک اولاد اپنے ماں باپ کے لئے دعا کر رہی ہے کہ اولاد کیسے اپنے ماں باپ کے لئے دعا کریں سب سے پہلے امام دعا کر رہے ہیں جملے لارہے ہیں کہ ورزقنا عملن بطاعتک خدا ہمیں ایسے عمل کا رزق اتا کر جو تیری اطاعت کے ساتھ اور موت ہماری فوت کے ہمراہ نہ ہو وفات کے ہمراہ اگر انسان فوت کے ساتھ مرے تو وہ ہلاک اور نابود اور انسان اگر وفات کے ساتھ مرے تیاری کر کے مرے آمادہ مرے وہ ہمیشہ زندہ ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہلاکت میں کبھی نہیں پڑے امام دعا کر رہے ہیں وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِك بساوقات چیزیں مرتی ہیں اور گم ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں پتھر ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں ایسا انسان تو نہ بن خدا توفیق دے کہ ہماری موت وفات کے ساتھ ہو وَسُنَّتَ نَبِيِّك اور تیرے نبی کی سنت پہ چلیں اب شروع کر رہے ہیں ایک اولاد اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرے اللہم مغفر لی خدا مجھے بخش دے وَرْحَمْ هُمَا اور ان پہ رحم کر کمارب بیانی سگیرہ جس طرح انہوں نے میری تربیت کی بچپن میں اجزے ہما خدا بند عالم انہیں جزا دے جس طرح انہوں نے احسان کیا اسی طرح تو بھی احسان کر انہوں جس طرح انہوں نے مجھ سے احسان کیا اسی طرح تو بھی ان سے احسان کر کیونکہ یہ تیرے فیض کے مظہر بنے تھے خدا بند عالم احسان تیرا کام ہے اور ماں باپ نے مجھ پہ احسان کیا فیض کے وَبِسَيَّاتَ اگر وہ گناہگار ہیں گفرانہ انہیں بخش دے خدا بند عالم پس اے خدا میرے ماں باپ تیرے فیض کے مظہر تھے وہ میرے میرے مربی تھے خدا بند عالم ہر خیر ان کے نصیب ہو جائے ہر خیر ان کے نصیب ہو جائے اور خیر ہمارے بھی نصیب کر انہوں نے مجھ پہ احسان کیا پس تیرے مظہر بنے تو محسن ہے یہ بھی محسن بنے یہ بھی محسن بنے پس تُو بھی احسان کرنے والا یہ بھی احسان کرنے والے بنے پس موہد یہاں امام کونسی دعا کریں کہ موہد ہمیشہ حق شناس اپنی دعا میں دوسروں کو ذکر ضرور کرے اپنی دعا میں دوسروں کو ذکر کرے پس وہ اسے بھی اپنے دعاوں میں شامل کرے جنہوں نے اسے خیر تک پہنچایا وہ اسے بھی شامل کرے جنہوں نے اسے خیر تک نہیں پہنچایا دونوں کو آگے مومنین سب مومنین کی دعا کر رہے ہیں بس ان کے لئے بھی دعا کرے جو اسے خیر تک پہنچاتے ہیں ان کے لئے بھی دعا کرے جو انہیں خیر تک نہیں پہنچاتے لیکن ایماندار تھے وہ معاشرے میں مومن تھے وہ معاشرے وہ معاشرے میں مومن تھے پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا من عاظم حقن الرجل سب سے زیادہ انسانوں میں سے حق دار کون ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم والدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کے والدین بس امام نے کہا رب بیانی انہوں نے جس طرح میری تربیت کی بس تربیت کے لحاظ سے ان پر توجہ کرنا ہے خدا نے تربیت کے لحاظ سے یہ نہیں کہا کما ولادانی یہ کہا کما رب بیانی ولادانی انہوں نے جس طرح مجھے بڑا کیا شادی کروائی ایسے نہیں جس طرح میری تربیت کی جس طرح مجھے تیرے ہم شکل بنا دیا تیری صفات میں تیری صفات آگئی تخلق بے اقلاق اللہ اقلاق الہی کے ہم شکل بن جاؤ بس خدا بند عالم جس طرح تربیت انہوں نے کی مظہر بنے تیرے مظہر بنے تیرے اسی طرح ان کے لئے بھی ان پہ احسان کر ان پہ رحم کر اس کے بعد اللہم مغفر للمومنین والمومنات اب وہ لوگ جنہیں میں نہیں جانتا لیکن مومن مرد اور مومن عورتیں زندگی گزار کے چلے گئے جن کا حصہ تھا نیکی میں ان کو بھی بخش دے خدا بند عالم ال احیاء منہم والموات زندہ ہوں یا مردان وطاب بیننا بینہم بالخیرات پھر حق شناس موہد انسان سب مومنین اور مومنات کے لئے مغفرت طلب کر رہے ہیں امام کیونکہ مومن دوسرے مومن کو ایمانی فائدہ دیتا ہے مومن کا بلا آخر فائدہ موجود ہے فائدہ موجود ہے اگر کسی مومن کی اس نے تربیت کی اور اس کی نیکی عام ہوئی جو دوسروں تک پہنچی تو بلا آخر اس کے لئے دعا کرنی چاہیے اس کا حصہ ہے معاشرے میں بس مومن کا جب معاشرے میں حصہ ہے چاہے اس کے احسان مجھ تک نہیں پہنچا لیکن معاشرے تک پہنچا ہے خدا آئیم علم السلام کے رہے ہیں ان کے لئے بھی دعا کیا کر ان کے لئے بھی دعا کیا کر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی چیز خدا سے طلب کرنی ہے تو بہترین طریقہ ہے کہ صلوات پڑھو آپ کو یاد ہو کہ امام سب سے پہلے آکے دعا میں کہہ کیا رہے تھے کہ میں شفی کے بغیر آیا ہوں پھر کہا کہ میرے پاس تیری معرفت ہے جو میرے لئے دلیل اور رہنما ہے اور وہی میرے لئے شفی ہے اس کے بعد امام نے کہا توبہ ہے میرے پاس پر نکلا ہے میرے پاس اس کے بعد کہا محبت ہے تیری خدا بند عالم اس کے بعد حج بیت الحرام اور آئیم علم السلام محمد اور آل محمد کی زیارت ہے اب آکے امام اس دعا کا پر ذکر کر رہے ہیں اللہم صلی علیہ محمد عالم دعا کا پر ہے یہ درود درود دعا کا پر ہے بس امام کہہ رہے ہیں جس طرح امام علی نے کہا کہ اگر خدا بند عالم نے تمہاری سلوات کو قبول کیا تو دعا کو بھی قبول کر لے ممکنی نہیں کہ خدا ایک چیز کو قبول کرے دوسری چیز کو قبول نہیں بس دعا کے لئے سلوات پر کی حیثیت رکھتی ہے پر کی حیثیت رکھتی ہے بس ہماری دعاوں کو بلند کرنے والی چیز کیا ہے سلوات اب شروع کر رہے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و اختم لی بخیرن خدا میرا خاتمہ خیر کر میری آقبت بری نہ ہو میری آقبت بخیر میری آقبت بخیر ہو وقفنی ما اہم منی خدا ہر معاملے میں تو ہی میرے لئے کافی بن جا تو ہی میرے لئے کافی بن جا کون سے معاملے من عمر دنیا و آخرتی چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا اکروی معاملات ہوں وَلَا تُسَلِّتَ عَلَيَّ خدا وَنْدِ عَالَم مَلَّا يَرْحَمْنِ جب میں بڑھا ہو جاؤں میرے اوپر ایسی اولاد ایسے پسماندگان کو مسلط نہ کرنا جو مجھ پہ رحم نہ کرنا یہ بھی حصہ ہے آقبت بخیریاں بری آقبت کے یہ بھی بڑے حصے ہیں بس وَجْعَلْ عَلَيَّ مِنْكَ وَاقِيَنْ بَاقِيَا خدا وَنْدِ عَالَم مجھے ہر چیز سے بچا مجھے بقا دے تو امن والی بقا دے پس ان جملوں میں امام علیہ السلام سب سے پہلے محمد اور آل محمد پہ درود بھیج رہے ہیں کیونکہ یہ دعا کا پر اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد دعا کا پر ہے اور اس کے بعد دعا کر رہے ہیں کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو حسن آقبت سے میری زندگی اوزر ہے میری جب جان جائے حسن آقبت سے بری آقبت سے بجھ بری آقبت سے بجھ جاؤں بس انسان ایک اہم دعا کر رہا ہے کہ زندگی کے آخری حصے میں خداوند عالم میرا بڑھاپے کا وقت ہے اسے بہترین قرار اسے بہترین کیسے بہترین قرار پائے گا خداوند عالم ایسوں کا محتاج بنوں جو مجھ پہ رحم کریں ایسوں کا محتاج محتاج بننا ہے بلاک ایسوں کا محتاج بنوں جو مجھ پہ رحم کریں حسن آقبت کے ساتھ مجھے انجام تک پہنچائیں مجھے انجام تک پہنچائیں ایسوں کا محتاج نہ بنوں جو مجھ پہ رحم نہ کریں جو مجھ پہ رحم نہ کریں اے خداوند عالم میری کسی بات سے وہ تنگ نہ آ جائیں میری کسی بات سے وہ تنگ نہ آ جائیں میں نے ان کو اگر تکلیف میں پالا ہر چیز میں پالا ہر جگہ پہ میں نے ان کو مقدم رکھا کہیں میں نے اعتراض نہیں کیا خداوند عالم لیکن ایسا میرا خاتمہ نہ ہو کہ جب میں مر رہا ہوں بڑھا ہو رہا ہوں بڑھا پے میں تو میرا مجھ پہ رحم نہ کریں مجھ پہ تنگ آ جائیں پس امام اہم حصہ مانگ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَاخْتِمْ لِي بِخَيْرٍ وَقْفِنِي مَا أَحَمَّنِي مَنْ اَمْرِ دُنْيَا وَآخْرَتِي وَلَا تُسَلِّتَ عَلَيَّ مَلَّا يَرْحَمْنِي جب خاتمہ ہو رہا ہو میرا بڑھا پہ ہو میرا تو مجھ پہ مسلط نہ کرنا ایسے پسماندگان جو مجھ پہ رحم نہ کریں مجھ پہ رحم نہ کریں وَجَعَلَ عَلَيَّ مِنْ خدا اپنی طرف سے مجھے قرار دے واقعی انباقی ہے ایسی صالح اولاد دے جو مجھے احساس ہونے نہ دے خدا وندی اللہ بہم ترین چیز وہ بڑھا پہ ہے اس بڑھا پہ میں بری آقوت میری نہ ہو سب کچھ شامل ہے ہم شروع سے کرتے آئے ہیں بحث آپ دیکھیں کہ امام کہاں سے خدا سے گفتگو کرتے ہوئے آکے کہاں کہاں تب پہنچ جائیں یہ ضروریات ہیں کہا کہ مجھے خدا میری حفاظت کرنے والا جو صالح شخص ہے صالح اولاد صالح پسماندگان میری حفاظت کرنے والا جو صالح شخص ہے مجھ سے واپس نہ لینا خدا ہوندی آلہ ہوتا نا بس حوقات انسان اب وہ صالح شخص مجھ سے واپس نہ لینا جب تک میں ہوں جب تک میں ہوں مجھے اس سے دور نہ کرنا اب مجھے ضرورت زیادہ پڑے گی خدا ہوندی آلہ اب مجھے ضرورت زیادہ پڑے گی اب میں اس کا محتاج زیادہ ہوتا جاؤں گا خدا ہوندی آلہ پس صحیح آقبت میری کر خدا ہوندی آلم پس پوری دعا امام نے مانگی بری دعا پس امام سجاد ان دو حصوں میں دو حصے بیان کیے ایک تو اولاد دعا کر رہی ہے ایک والدین دعا کر اولاد کیا دعا کر رہی ہے رب رحمہما اللہم مغفر لی ولی والدی ورحمہما کما رب بیانی سگیرہ پھر کیا کر رہے ہیں پھر والدین دعا کر رہے ہیں بوڑھے ہو کے والدین دعا کر رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعال محمد وختم لی بخیر خاتمہ بالخیر ہو تو میرے لئے کافی بن جا دنیاوی اور اقروی معاملات میں اور مجھ پر مسلط ایسی اولاد نہ کر ایسے پسماندگان نہ کر ایسے پیشے والے نہ کر جو مجھ پر رحم نہ کر نہ کریں مجھے بواقی بھی قرار دے ہر شر سے دنیا سے محفوظ رکھ اور مجھے باقی بھی قرار دے میں بقیت اللہ بن جاؤں خدا بندی آلہ میں باقی بن جاؤں وجہ اللہ بن جاؤں اور سالے اولاد جو میرے پاس ہے وہ نعمت جو تُو نے مجھے دی ہوئی ہے وہ مجھ سے کبھی دور نہ کر دور نہ کر بس ایک دفعہ اولاد کی دعا ہے اولاد کی دعا ہے ایک دفعہ والد کی دعا ہے والدین کی دعا ہے دونوں دعایں امام نے کہیں بس توحید خدا حسن اللہ کلا ہے خدا کا کلا ہے ولایت اہل بید بھی کلا ہے کیا دو کلے ہو سکتے ہیں دو کلے نہیں ہیں ایک کلا ہے وہی توحید اس توحید کلے کی شرط ہے ولایت امامت امامت شرط ہے بس یہ دو کلے نہیں ہیں کہ کبھی ہم ادھر جائیں کبھی ہم کسی سے جدہ ہو جائیں کسی سے جدہ ہو جائیں نہیں امامت میں رہ کے توحید سے جڑے رہنا ہے توحید کے ساتھ رہ کے امامت سے جڑے رہنا ہے امامت شرط کلا ہے کلے میں امام درود پڑھ کر شرط ذکر کر رہے ہیں شرط کا واسطہ دیکھ کر اہم جملہ ذکر کر رہے ہیں وہ یہ اہم جملہ ہے وَلَا تُسَلِّتَ عَلَيَّ مَلَّا يَرْحَمْنِ مجھ پہ مسلط نہ کر زندگی کے آخری حصے میں وہ لوگ جو مجھ پہ کبھی رحم نہ کر مجھ پہ تنگ آ جائیں ہوتی یہ بساوقات انسان آپ دیکھیں کہ بہت سارے آپ کو لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے اپنی اولاد کے لئے بہت کچھ کیا لیکن جب آخری عمر آئی تو ادھری اولاد ان کے سامنے سنا رہی ہوتی ہے کیونکہ نسیان آ جاتا ہے صحابہ آ جاتا ہے بڑھاپے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں اگر وہ بچے وہ اولاد خیال نہ رکھیں آہستہ آہستہ انسان نصیاتی مریض بن جاتے ہیں وہ بیماری بہت بڑی ہے بنسبت اس کے کہ انسان باقی بیماریوں کا مقابلہ کرے بہت بڑی بیماری ہے تب ہی امام اسی کی طرف شارہ کریں یہ نسیاتی طور پر خدا مسلط نہ کر رہا میرے بڑھاپے میں میری ناتوانی میں ایسی بے رحم اولاد مجھ پر مسلط نہ کرنا جو مجھ سے تنگ ہو جائے جو مجھ سے تنگ ہو جائے جو مجھ پر ظلم کرنے پر آمادہ ہو جائے خدا ہون دیو اور بلکہ ہر وہ شخص جو مجھ پر رحم نہ کرے شیطان ہو ہر وہ شخص جو مجھ پر رحم نہ کرے اسے مجھ سے دور کرنا ہر صالح شخص جو تُو نے میرے لئے نعمت بنا کے بھیجا ہے وہ میرے قریب کرنا خدا والے وہ میرے قریب کرنا بس یہ دعا کا بہترین حصہ ہے یہ دعا کا بہترین حصہ ہے کہ انسان اپنے لئے آخری حصے آقبت بخیر کیونکہ وہ مشکل ترین گھڑی ہے اور دوسروں کے لئے اللہم مغفر للمومنین والمومنات الاحیاء منہم العموات یہ دوسروں کے لئے دعا کرے بس امام سکھا رہے ہیں دعا میں کہ حق اللہ کیا ہے حقوق الناس کیا ہے اگرچہ حقوق الناس حقوق اللہ ہی ہے لیکن حقوق الناس کو سمجھا رہے ہیں کہ دعا میں بھی لوگوں کو یاد کیا کریں بالخصوص مومنین اور مومنات کو اپنے والدین کو اپنے والدین کو صلی اللہ علیہ محمد اہل بیت تیبین اتاہرین